ہیلو ای بڑی وان آئی ام جوتی جہا اور ویلکم ٹو این سی آر تیو مائنڈ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے او سوال بوکس ون فور آل ورک بوکس کونسپٹ وائز کلاس ٹو سائنس جس میں کہ آج ہم پڑھنے والے ہیں چاپٹر ٹو اینیملز ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی اچھا بوک ہے آپ اسے خرید سکتے ہیں او سوال کا بوک ہے جس میں کہ آپ کا اچھا سے آپ اسے ریویزن کر سکتے ہیں اچھے سے کونسپٹ وائز اسے سمجھایا گیا ہے چاپٹر کو بہت ہی بڑیا ہے یہ کلاس ٹو کا ٹھیک ہے اگر آپ کو خریدنا ہے تو ڈسکرپسن بوکس میں لنک دیا ہوا ہے آپ وہاں جا کے اسے خرید سکتے ہیں تو چلی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ چاپٹر ٹو ہے ٹھیک ہے چاپٹر ٹو اینیملز ہے تو آج ہم پڑھیں گے اینیملز میں یوزز کیر اینڈ سیلٹرز آف اینیملز ٹھیک ہے ہم اینیملز کی یوزز کے بارے میں کیر کے بارے میں اور ان کے سیلٹرز کے بارے میں باتیں کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں کیا ہے کہ ہاو اینیملز آر یوزفل ٹو اس اب دیکھیں اینیملز تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے کس طرح سے یوزفل ہیں ہم ان کا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے بہت اچھی طریقے سے ٹھیک ہے تو اینیملز آر یوزفل ٹو اس in many ways بہت طریقوں سے animals ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو many animals such as ox and bullocks are used to plow the field جو جیسے بہت طرح کے animals ہوتے ہیں جیسے کہ ox and bullocks یہ جو ہوتے ہیں نا تو یہ mainly کیا ہوتا ہے یہ کھیت کو جوتنے میں ان کا use ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ جب کھیتی ہوتا ہے تو ان کے help سے ہم کھیتی کرتے ہیں ٹھیک ہے donkey, camel and many other animals are used to carry loads from one place to other especially in villages اب دیکھیں جیسے کہ donkey ہے camel اور بھی بہت طرح کے animals ہیں جن کا use ہم carry کے لئے کرتے ہیں carry loads کے لئے یعنی کی بوجھ دھونے کے لئے کرتے ہیں جیسے ہمیں ایک جگہ سے ہمیں دوسری جگہ جانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر جتنا بھی بوجھ ہوتا ہے جو بھی ہمیں لادنا ہوتا ہے سب چیز ہم لوڈ کر کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جاتے ہیں ایک گاؤں سے دوسرے جگہ لے جاتے ہیں دوسرے گاؤں ٹھیک ہے animals like cows, buffaloes, gods provide us milk اب دیکھئے جیسے کہ cow ہے ٹھیک ہے buffaloes ہیں, gods ہیں تو یہ ہمیں milk provide کرتے ہیں ٹھیک ہے we get eggs from hen and duck تو ہمیں جو eggs کہاں سے ملتا ہے hen سے and duck سے ٹھیک ہے sheep are reared for wool and silkworm for silk ٹھیک ہے sheep جو ہوتا ہے نا تو جو بھیڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا ہم use کرتے ہیں وہ ہمیں کیا دیتے ہیں wool دیتے ہیں جو ہم جو sweater پہنتے ہیں جو اونی کپڑے پہنتے ہیں سو ہمیں اونی سے ملتا ہے ٹھیک ہے اور silkworm جو ہے نا یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے silk سے ٹھیک ہے silkworm سے ہمیں silk ملتا ہے ٹھیک ہے woolen cloths that we wear are made of wool cloths are also made of silk ٹھیک ہے جو کپڑے ہوتے ہیں نا تو وہ wool سے بھی بنایا جاتے ہیں اور کپڑے silk سے بھی بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے animals like dogs guard our houses and these are good companion of human beings تو دیکھیں جیسے کہ dog ہے ٹھیک ہے dog ہمارے لئے کتنا helpful ہے وہ ہمارے گھر کا سرکچہ کرتا ہے ہمارے گھر میں ہے نا گارڈ کے طرح وہ کام کرتا ہے جیسے اگر ہم لوگ رات میں اگر ہم لوگ سو جاتے ہیں تو ہمارے گھر کا وہ سرکچہ ہمارے گھر کا رکھوالی کرتا ہے وہ گارڈ کے طرح کام کرتا ہے اور وہ ایک جو ہوتا ہے نا human being کے لئے یعنی جو ہمارے جیون میں ان کا بہت ہی زیادہ value ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا ہے ہم لوگ پال لیتے ہیں لیکن ان کا ہم لوگ کیسے خیال رکھیں گے کیسے دھیان رکھیں گے ان کے لئے ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بتایا گیا ہے تو دیکھیں animals can be taken care by us in many ways تو ہم لوگ بہت طریقے سے ان کا کیا کریں گے ٹھیک ہے تو کیسے کیسے ہم لوگ ان کا دیکھ بال کر سکتے ہیں تو دیکھیں we should love them ہمیں انہیں پیار دینا چاہیے ٹھیک ہے پیار کرنا چاہیے we should give them proper food clean water and clean place as shelter تو ہمیں انہیں proper food دینا چاہیے ٹھیک ہے کھانا دینا چاہیے جیسے کہ clean water اچھا پانی ساف سترہ پانی دینا چاہیے اور clean place as shelter یعنی کہ اچھا جگہ جو ساف سترہ جگہ ہوتا ہے نا اس جگہ میں انہیں رکھنا چاہیے سترہ جگہ میں رہتے ہیں اسی طرح سے انہیں بھی ادھکار ہے کہ وہ بھی ساف سترہ جگہ میں رہے clean place میں رہے ٹھیک ہے we should not tease them تو ہمیں انہیں چڑھانا نہیں چاہیے پڑے سان نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا domestic animals are kept in different shelters like اب دیکھئے جو domestic animals ہیں نا تو انہیں ہم لوگ different shelters میں رکھتے ہیں یعنی کہ جو ان کا رہنے کا جو جگہ ہوتا ہے نا وہ سبھی کے لئے الگ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں cattle are kept in seds cattle جو ہوتا ہے نا وہ seds میں رکھے جاتے ہیں sip and gods are kept in a pen تو انہیں ہم pen میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے rabbits are kept in a hutch ٹھیک ہے rabbits کو hutch میں رکھتے ہیں hen and rosters are kept in a coop dog is kept in a kennel ٹھیک ہے dog کو ہم لوگ kennel میں رکھتے ہیں pigs are kept in a stay ٹھیک ہے اور pigs کو stay میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری کا دیکھی جیسے کی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ant house ٹھیک ہے ant کو کہا رکھتے ہیں ant house میں bird کہا رہتا ہے nest میں cat تو یہ ان کا رہنے کا جگہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر elephant کو forest میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پالتو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے fish water میں hand coop میں اس طرح کا ہوتا ہے بنا ہوا honey bee behind horse stable میں اور monkey پیر کے اوپر رہتا ہے ٹھیک ہے mouse hole میں بنا ہوا spider web میں اور tiger den میں ٹھیک ہے تو یہ سارے الگ الگ جگہ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو pet animals should be tamed with care and affection ٹھیک ہے they should not be disturbed and beaten ٹھیک ہے اب دیکھیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو pet animals ہوتے ہیں انہیں ہمیں چھرانا نہیں چاہیے ان کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے اور انہیں ہمیں پیٹ نہ چاہیے ٹھیک ہے they should be given proper food and shelter اور ہمیں انہیں proper food and shelter دینا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا chapter تھا ٹھیک ہے تو یہ complete ہو چکا ہے اس chapter میں ہم نے بہت سارا چیز ہم نے بتایا آپ ٹھیک ہے تو دیکھیں اس میں ہم نے uses کے بارے میں پڑھا care کے بارے میں پڑھا shelters کے بارے میں پڑھا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آ گیا ہے تو کیسا لگا میرا پڑھانا مجھے جرور بتائی اچھا لگا ہو تو ncrt the mind کو like subscribe کیجئے اور pass میں دیئے گئے bell icon کو جرور press کر دیجئے تاکہ ncrt سے related ہر ویڈیو آپ کے پاس سمجھ سے پہنچ رہے اور اس سے آگے میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤ گی ٹھیک ہے next chapter اور ملتے ہیں اب ہم next ویڈیو میں